اور آج جب میں دیکھتا ہوں کہ کل ان کی توپیں کھلیں گی تو وہ کہیں گے یہ جلالی تو اے خارجی یہ تو ناسبی ہے تو ساری تقریر خارجیوں والی کی ہے تو میں سن کے خوش ہوں گا کہ جو تانہ مجدد الفیسانی کو ملا تھا ان کے غلام کو بھی مل گیا ہے تین سکسیات تین سکسیات یہ اصول دین ہے اس کے مصنف مجددین ہے غوث پاک آپ کی کتاب آپ نے فرمایا کہ جب سنی حق بتاتا ہے تو رافضی اس کو ناسبی کہہ دیتا ہے تو انہیں پھر اس زمانے میں یہ سامنا کرنا پڑا تھا تو انہوں نے لکھا تو پھر ہمارے لئے تو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ ہم نے سچ سہی بیان کیا کہ جو تانہ بڑوں کو ملا تھا ان کے غلاموں کو بھی ملا ہے صفحہ نمبر تین سو گیارہ پہ فرما سنیوں کو رافضی کیا نام دیتے ہیں سنیوں کو رافضی تانہ دیتے ہیں کہ یہ سنی نہیں یہ ناسبی ہے کیونکہ ان کا گھر تو تب پورا ہوتا ہے جو سنی کہلا کے کوئی سواریاں بٹھا کے لے جا ہے تو رافضی سنی کو ناسبی کہتے ہیں اور مجدد الفیسانی مکتوبات شریف کے اندر جلد نمبر دو میں جو دفتر ہے چھے اور صفحہ چھہتر حصہ ششم جلد دو فرماتے ہیں وَبِسِعَارِ رَعَزْ عُلَمَاءِ قِرَامِ اَحْلِ سُنَّتِ کہ منع اَذْ افرَاتِ عَامِ حَبَّتْ مِنُمَائَن وَدْ تَرْتَعزِيمُ وَتَوْقِیرِ حَضْرَاتِ خُلَفَاءِ سَلَا سَلَا سَامِیْكُوشَن خوارج میدانن کہ رفضی ان علماتوں جو آلِ بیعت کی محبت کے ساتھ صحابہ کی محبت کا بھی درست دیتے ہیں اور سب کی تعزین پڑھاتے ہیں تو رفضی انہیں خارجی سمجھتے ہیں کہ یہ سننی ہے ہی نہیں یہ خارجی ہے تو چار سدھیوں پہلے مجدر صاحب کو حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جب رفض کا رج کیا تو اس رج کے اندر خارجی ہونے کا تانہ ملا اور آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالی فتاوہ رزویہ شریف کی پندرمی جلد اس جلد کے اندر آپ نے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 73 پر کہتے ہیں آل سنت کو خارجی کہنا رفضیوں کا شعار ہے آل سنت کو کیا کہنا یہ ایف ای آر تم پہ بھی کٹنی ہے کہ تم سارے خارجی کٹھے ہوئے تھے وہاں پر تو آل سنت کو خارجی کہنا رفضیوں کا صرف تفضیلیوں کا ہی نہیں رفضیوں کا رفضیوں کا شعار ہے ہم کہتے ہیں ضرور ہمیں کہو لیکن ہمارے بڑوں نے تمہارا بھی پتہ بتا دیا کہ ہمیں جو خارجی کہے گا آلہ انت کے فتوے سے ثابت ہوگا کہ وہ خود رفضی ہے ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ